السلام علیکم دوستو پی ٹی آئی کی آقاو نے عمران خان پر ایف آئی آر کا نوٹس لے لیا یہ ہماری موقف کی عمران خان ایک عالم ایجنڈے پر کارپرما ایجنڈ ہے کہنے کی تائید ہے کیا یہ پاکستان کے اندر امام ایلات کو کل لم کل مداخلت نہیں اگر عمران خان یہودی ایجنڈ نہیں ہے تو صرف ایک وارن ایشو ہونے پر اقوام متحدہ سے لے کر اسرائیلی میڈیا تک چیخ و بکار کیوں شروع ہو گئی ہے یہاں تو سابق وزیراعظم قتل ہوئے پانسی پر چڑے چلاوطن ہوئے کسی کی کانوں پر جو تک نہ رہیں گی اب اتنی پرتیا کس بات کیلئے صرف اپنی احساسوں کو محفوظ رکھنے کیلئے یہ سب تو رہا ہوا تو نہیں ہو رہا اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے سفر شروع ہوا تھا میں نے اس قطاب میں بیان کیا ہوا ہے مجھے ایک میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں جس طرح مسلمان ہوتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ لی تو کبھی صبح کی نماز کوئی روزہ رکھ لیا تو پاکستان میں نہیں تو نہیں رکھا میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں شہید کر دیا گیا تب نوٹس نہیں لیا گیا بنظیر قتل کر دی گئی تب نوٹس نہیں لیا گیا یوسف رضا کی لانی ناہل کی گئی نوہ شریف ناہل کی گئی تب نوٹس کیوں نہیں لیا گیا نوٹس ابھی کیوں لیا گیا ہے مقدمات کا سامنہ کبنا کوئی فہلی بار نہیں ہو رکھا سابق امرانوں نے مقدمات کا سامنہ نہیں کیا نوہ شریف شہباز شریف آسف علی جرداری مولانا فضل الرحمن سمیں تمام پارٹیوں کے سابقہ موجودہ قیادت نے مقدمات کا سامنہ کیا ہے مگر امران خان کو یہ اسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہے جب جرم کیا تو سزا بھی اسے ملنے چاہیے فارن پنڈنگ ثابت ہوئی یہ تو ناہلی بھی بنتی ہے اسرائیل میڈیا چیخ چیخ کے ریپورٹس کر رہا ہے جب آپ نے جو بویا ہے وہ ہی کٹنا پڑے گا ابھی تو آپ کو وہ گارنٹیا بچانے جا رہی ہے آپ کا تو بال بال قید میں رہنے کا مستحق کر آفاتا ہے آپ نے احتساب کی نام پر جو قوم کو جو بے وقوف بنا ہے ابھی تک تو اس کا حساب بھی باقی ہے مگر کیا کیا جائے کہ کوئی ابھی نیوٹرل ہی نہیں ہو رہا یار میرے خیال میں تو امران خان مسلمان ہی نہیں کیوں کیوں اس کی دور حکومت میں جتنے خطرے جتنے حملے ہوئے دینی اسلام پر کبھی اس نے اس پر ایکشن لیا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کبھی ایسا معاملہ پیش آیا ہے جو کہ اسلام کے خلاف کچھ لوگ بول رہے ہیں اور اس نے کوئی ایکشن لی ہوگی اسی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ چڑھا ہوا ہمارے پاکستانی میڈیا نے امران خان کو دی امران خان براہرہ سب نے جلسے میں کہتا ہے کہ میں کہ مجھے جہنم کی آگے نہیں جلائیں گے آپ لوگوں نے بھی ویڈیو کلپ دیکھیں گے کیا تو اسمان سے اترا ہوا ہے یہ لوگ امران خان کی تلنا سلفکار علی بٹو سے کر رہے ہیں سلفکار علی بٹو نے اپنی دوری حکومت میں چوری کی الزام میں ستر لوگوں کو اپنے ملک سے بدر کیا تھا اس میں ایک امران خان کا بات پیتا یہ تاریخ آپ لوگ خود دیکھیں اگر میری بات میں کوئی بھی غلطی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے آپ لوگوں سے زیادہ بے وکوف میں نے آج نگ نگ دیکھا یہ آپ لوگوں کو نچا رہا ہے اے بھی وہ اٹھ جاتا ہے ہیلیکاپٹر لیتا ہے اور گھوم پھر جاتا ہے جو کوئستان میں پانچ بھائی تھے اس کے لئے چار پانچ گھنٹوں میں ایک ہیلیکاپٹر کہا یہ ان لوگوں کا خیال لگے گا یہ تو خود کا خیال نہیں رکھ سکتا ان لوگوں کا کیا خیال لگے گا وہ میسٹر بین جو آپ جانگے اس نے سٹیچ پہ بہت ہی اچھی بات کی دی جس انسان کی ساتھ علم ہو جس کے ساتھ فن ہو جس کے ساتھ ہنر ہو یہ سب کسی بھی میڈل کیم ہتاج نہیں ہے